ہمارے ساتھ تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود ہیں سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف بہت شکریہ آپ جھگڑا صاحب نے وقت دیا ہے پروگرام میں یہ فرمائیے گا کوئی جو میں بات کر رہا تھا آپ کا تو نیریٹیوی الیکشن کے بات سر یہ ہے کہ ہم فارم پینتالیس آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں اور دوسری طرف فارم سینتالیس پر لوگوں کو جتوائی آگئے ہیں آج ہم نے یہ دیکھا کہ پتا ہونا چاہیی تھا کب آپ کے پولنگ ایجنٹ خود مان گئے کہ ہم سے دھوکے سے دستخط کرا لیا فارم پینتالیس پر مطلب یہ عجیب سی معاملہ کو سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہوا ہے صورتحال وہ ایک فیڈیو آئی تھی آپ نے نہیں دیکھی تھی وہاں پہ شاید کوئی پریزائیڈنگ آفیسر کہہ رہا تھا اسے پوچھا کہ کیوں آپ نے کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم مجبور ہیں پولنگ ایجنٹ بھی مجبور ہے صاحب آپ کے ساتھ ان کو بھی مجبور کر دیا اب فیمس لاس پیٹنا آپ دیکھ لیں دیکھیں ہوا کیا کیا کہ آٹھ فروری کو جو ان کی ٹیکٹک تھی وہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں شاید جو ہے وہ سو میں سے دس بیس پولنگ سٹیشنز مینج کرنے ہوتے تو انہوں نے پولنگ دے کو جو ہے وہ صاف اور شفاف رکھا اس کے علاوہ کے فون نیٹ ورک جو ہے وہ نہیں تھا اور چھے بجے جب انہیں سرپرائز ملا تو ان کو فارم پینتالیس کے بعد جو ہے وہ سب سے بھونڈا مزاگ کرنا پڑا جو سارا انٹرنیٹ پر پڑا دوبارہ سے پی ٹی آئی کو کیمپین نہیں کرنے دیا گیا آج جو ان کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پانچ بجے سے پہلے ہی شیم کر دیا وہ آپ نے دوسری ویڈیو دیکھی تھی جہاں پہ وہ ووٹوں کے پورے بلوک جو ہے وہ میرے خیال میں گجرات کے تھے کیونکہ وہ بیلٹ باکس ٹرانسپیرنٹ دیکھی بھی ہم اس آٹیو سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں دیکھیں اس کے بعد مسئلہ یہ کہ جو بھی یہ کر رہا ہے اس نے الیکٹرل پروسس کو اتنا بدنام کر دیا کہ اگر غلطی سے کوئی پی ایم ایل این والا ایک بھی ان میں سے واقعی جیتا ہو اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے مانیں گے کہ وہ واقعی جو ہے وہ جیتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ سیاست کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے جیسے ریزالٹ لکھنا ہے آپ پہلے لکھتے بات میں لکھتے اس کا کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا لیکن یہ واقعی یہ جو ہم غداری غداری ایکچولی کہتے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ ملک کے ساتھ اصلی غداری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں یاد ہے ایک وہ ڈسکا الیکشن ہوا تھا جب آپ کی پارٹی کی گورمنٹ تھی اس وقت وہ سب سے زیادہ نظر آیا تھا جس کو کہنا چاہیے متحرکیا پھر ایکٹیو اور اپنا اوریجنل رول پلے کرتا ہو اور پھر اس کے بعد سے تو آگے بہت سارے الیکشن کمیشن پر الزامات رہے اس وقت جو معاملہ ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جس طرح سے آج کوشش کی گئی الیکشن کمیشن شاید یہ بتانے کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نوٹس لیا ہے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور یہ بڑا سختی سامنے اس کا نوٹس لیا ہے کہ پہلے دستخط کیوں کرائے گو کہ وہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہی ہیں یہ کوئی اور کر رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے یہ معاملات کیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ایک نوٹس صدر اور ایک نوٹس صدر بار بار آ جاتا تھا کے پی میں الیکشن کمیشن نے اگست میں لکھا تھا کہ جو چیف سیکیٹری ہے ندیم چودری وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ الیکشن کے پروسس کو لیڈ کرے آج تک وہ بیٹھا ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہیں چینج کر رہی ٹھیک ہے میں آپ کو فیکٹ دو فیکٹ بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن نے خط لکھا وہ آج تک بیٹھا ہے اچھا یہ مجھے بتا دیں آج پنجاب میں جو ہے وہ انٹرنیٹ باندھ کر دیا گیا جی کے پی میں نہیں باندھ کیا گیا یہ مجھے بتا دیں سیکیورٹی ایشیوز کے پی میں زیادہ ہوتے ہیں یا پنجاب میں زیادہ ہوتے ہیں اس کا جواب سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے تو مجھے بتا دیں کیوں پنجاب کے تیرہ زلوں میں جو ہے وہ انٹرنیٹ آج باندھ کیا گیا انٹرنیٹ آن ہوتا وہاں پہ ٹرانسپیرنٹی لوگ دیکھ سکتے کہ پولنگ سٹیشن میں کیا ہے کریڈبلیٹی ہوتی پولز کی اب جو ہے جیسے میں نے کہا اور کتنی سیٹھیں تھی یہ بیس سیٹھیں تھی جب تک ان کی یہ لیگل گورنمنٹ چلنی ہے نمبر تو ان کے پاس ویسے ہی ہیں اگرہ بیس سیٹھوں سے جو ہے وہ فرق کیا پڑتا میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی بھی ان سے ریزالٹس مینج نہیں ہوں گے لیکن یہ میں آپ کو گیارٹی دیتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ رگنگ ہوئی ہے جیسے نو فروری کو یہ سامنے آئی ہے یہ سارا کچھ سامنے آئے گا ابھی تو بہت کچھ جو ہے وہ اس لیے نہیں سامنے آ سکتا کیونکہ جو ہے دوبارہ سے انٹرنیٹ بند ہے اور شاید بند ہی رہے گا اب صرف دیکھتے جائے اچھا اب ایسے لگتا ہے نا جیسے اب ایک پہلے کچھ پردہ رکھنے کی کسی چیز کی آڑ کے اندر کچھ ہوتا تھا چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی تھی کوئی تکلف کر لیا جاتا تھا اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ تکلف کرنے کی بھی ضرورت ختم کر دیا رفع کر دیا کہ ہمیں تو فائدہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے اوپر یوں برقرار رہیں گے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آگے کیمپینز آپ نے کرنی ہے جو جلسے کرنے ہیں اور اس چیز پہ کرنے ہے کہ مینڈٹ آپ کا آپ کو واپس ملے جو آٹھ فروری کو یا نو فروری کو کہہ لیجئے چوری ہوا تھا وہ اصل میں جو میچ ہے وہ تو پنجاب کے اندر ہوگا اور ایک وزیرے آپ کے جو وزیرے داخلہ ہیں فیڈرل انٹیئر منسٹر جو ہیں یہ بھی بڑے مزے کا معاملہ ہوا کہ آج وہ ایک پی سی بی کی ایک پریس کانفرنس تھی وہاں پر انہوں نے ایک آیا کہ ہم دوبارہ نو مائی نہیں کرنے دیں گے مجھے تو یہ لگ رہا جیسے ایک تو مجھے نہیں پتا آپ کا ارادہ ہے نو مائی جیسے کو معاملہ کرنے کا آگے لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت سٹرکلی نمٹیں گے آپ سے اگر آپ پورا امنہ احتجاز کرنے بھی نکلیں گے دوبارہ ہم بھی انشاءاللہ کس کو نو مائی نہیں کرنے دیں گے اور نو مائی تو دوبارہ انشاءاللہ ہو گئی نہیں لیکن نو فروری دوبارہ محسن نگوی صاحب نے اور حکومت نے جو ہے وہ کر لیا دو مہینوں کے اندر اچھا یہ پنجاب کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کا پوائنٹ بھی سمجھ گیا کہ آپ بھی نو مائی نہیں کسی کو کرنے دیں گے لیکن پنجاب کے اندر جھگڑا سا اوورال جو ظاہر ہے کہ چلیں بلوجستان سے سٹارٹ ہوا اب اس کے بعد فیصل آباد میں دو یو تنک کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو وزیراعال ہیں وہ کہتی ہیں میں آئل بی روتھلس جو وزیر داخلہ ہیں انٹیریئر منسٹر اوورال محسن نکوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نومہ ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر آگے پھر جلسے کس طرح سے کریں گے آپ آگے وہ جو ایک پوری کیمپن ہے یا پھر اس کو صرف محدود رکھا جائے گا پارلمنٹ کی ہاتھ تک یا اسمبلیز کی ہاتھ تک کے پی میں آپ کر لیں تو اس کا اتنا کو فائدہ تو نہیں ہے جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بات چیت کیوں نہیں کرتا ہے پی ٹی آئی فلیکسیبیلٹی کیوں نہیں میں دو چیزیں کہتا ہوں ساری رگنگ کے باوجود ساری ظلم زیادی کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلمنٹ میں بیٹھی ہے اور جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کی ہمارے اوپر تنقید ہونے کے باوجود وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرتی ہے یہ تو ہو گئے وہ طریقے جو گورنمنٹ اور پارلمنٹ کے فورمز پہ لیکن یہ آپ لکھ لیں کہ یہ جو کور ہے نا کہ ہم نو میں نہیں کرنے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے آپ پنجاب میں میں پنجاب سے ہوں نہیں لیکن صاف نظر آتا ہے وہ نو فروری کو نظر آیا جو کل پر سو جو جلسے ہوئے ہیں اکراس پنجاب اس کے جو ویجولز ہیں وہ دیکھ لیے گے آپ پنجاب میں عام شہری پر ڈسنفرانچائز کر رہے ہیں اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی گی کب تک آپ لوگوں کے عام احتجاج کو کب تک آپ لوگوں کے جلسے جلوسوں کو روکے گی کس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ نو میں اب اگر آپ یہ روک نہیں سکتے اس میں ایک چیز میں کہنا چاہتا یہ میں نو فروری سے بھی کہہ رہا ہوں اور یہ میں دوبارہ کہوں گا جب آپ ووٹنگ پہ عوام کی کریڈیبیلیٹی اور یقین کو جو ہے وہ ہٹا دیں گے تو جتنا سنگین نقصان آپ پاکستان کو پہنچا رہے ہیں بہت سال لگیں گے ریبارس کرنے میں ایڈ پہ ہم بیٹھے ہوتے تھے لوگ آتے تھے کیونکہ آپ کو پدا ہے کہ یہ ساتھ کچھ پشاور میں ہوا ہے is this the culture that we want not at all جو ابھی ہو رہا ہے یہ جو ٹی وی سکرینز پہ نظر آ رہا ہے جو پورے دن سوشل میڈیا پہ انٹرنیک بند ہونے کے باوجود نظر آئے یہ پاکستان کی جمہوریت یا ریاست یا سٹیٹ کے ساتھ تحسان ہے جو آپ نے بات کی بڑی مطلب جس نے بھی آپ سے کہا بڑی خدا نہ کرے بڑی خوفناک سی صورتحال ہے سوچ کی بھی بندہ دل دہل جاتا ہے آگے چل کے کچھ ایسا ہو ایک امپورٹن پوائنٹ ہے وہ جیسے پنجاب کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیٹ بند ہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص ضرورت یہاں پہ ہے نہیں اور سیکیورٹی کے زیادہ کنسرنز کے پی میں ہیں وہاں پہ بند نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی آپ کے خیال میں اور یہ بھی ساتھ ذہن کے اندر رکھا جائے کہ کے پی کے اندر آپ کی پارٹی کی اچھی خاصی مطلب ٹریکشن آپ کی پارٹی وہاں پہ گین کرتی ہے تو وہاں پہ کوشش کیوں نہیں کی گئی انٹرنیٹ بند کرنے کی دیکھیں کے پی جو ہے وہ ایک illegitimate حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں لیکن جب open elections ہوں گے میرے خیال میں آپ فیلال دیکھ لیں جو ہمارے candidates ہیں باجوار میں وہ ایک independent لڑکے سے فیلال پیچھے حالانکہ وہ لڑکا بھی پی ٹی آئے کا ہے تو وہ جو ticket award کی بات ہے جو بھی result آئے جو بھی جو ماجیدان کی death ہو گئی تھی جن کے بھائی کی death ہو گئی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں election results کی ابھی جو جہاں پہ جانا چاہتا تھا وہ جا رہا تھا جب جس صوبے میں جو ہے وہ کیونکہ صرف وہ situation ہی ہے نا KP border province ہے جس صوبے میں KP سے 20 دونہ کم جو ہے وہ یہ اس ٹائپ کے militancy کے incidents ہوتے وہاں پہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا یہ جواب تو موسی نکوی دے یہ جواب تو مریم نواز صریف دے یہ جواب شہباز صریف یہ واقعی جو ہے وہ اگر کوئی بھی سید جیت رہے تھے تو اس کو controversial بنانے کی یا illegitimize کرنے کی ضرورت کیا ہے بسکلی نو فروری کو نو فروری کو سٹیٹ کی credibility کو ایک طریقے سے ضلیل کیا electoral process میں اور یہ میں پی ٹی آئی کے ایک ریپ کے طور پر بھی نہیں کہہ رہا اور آج جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ضلیل اس سب سے زیادہ آسان ہے کہ جو ایک بالکل fundamental چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ electoral process کی sanctity رکھے اس پہ کوئی compromise نہیں ہونا چاہیے ایک میں اس میں بات کہہ دوں آج کل انڈیا میں elections ہو رہے ہیں سات مرحلوں میں ہوتے دھائی مہینوں میں ہوتے وہ جو بوریاں ہوتی ہیں جن میں ووٹس ہوتے ہیں کوئی ان کو یہ ڈھائی مہینے ہاتھ نہیں لگاتا ان کی politics بھی اتنی کٹھ روٹ ہے جتنی ہماری ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے بعد میں الزام لگایا ہو کہ کسی نے جو ہے وہ form 45 یا 47 یا بوریوں میں ووٹس کو جو ہے وہ وہ ہنا دیا اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کرنا تو جھگرا صاحب ہمیں بھی چاہیے میں وہی آپ سے جو پہلے بات پوچھ رہا تھا کہ پہلے کوئی تھوڑا سا پردہ ہوتا تھا کوئی ڈھکے چھپے معاملات ہوتے تھے جہاں پہ کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام ہونا ہوتا تھا اب وہ تکلف ختم ہو چکا ہے اور وہ بلکل ہمارے سامنے ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ جو کرنا ہے جس نے وہ